وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُحْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَائِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آسیہ مدنی ہوں اور ہم خواتین کا سلسلہ وار پروگرام خواتین کے شری مسائل اس کے سلسلے میں حاضر ہیں میرے ساتھ میری والدہ محترمہ میسیس رزیہ مدنی بھی موجود ہیں اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہجاب سے متعلق ہے اچھا ہجاب سے متعلق کی موضوع شاید اتنا ڈائریکٹلی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہجاب کے تقاضے ہیں جو ہجاب کے بارے میں رویہ ہونا چاہیے ہم ان پہلوں کو اجاگر کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال کروں ہم ایک بات کرتے چلیں کہ ہمارے دین میں ہجاب ایک کپڑے کے ٹکڑے کا رام نہیں ہے یا ہجاب کسی چیز کو چھپا دینے کا نام نہیں ہے بلکہ عجیب بات ہے کہ یہ کسی چیز کو واضح کرنے کا نام ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا ذالکہ ادنا ایعرفنا فلا یعدین یہ عورتوں کو نمائع ہو جانا چاہیے کہ یہ اچھی خواتین ہیں یہ با عزت خواتین ہیں اور ان کو تکلیف نہ دی جائے یعنی یہ عورتوں کی حرمت کو ان کی عزت کو اور ان کے مقام کو نمائع کرنے کے لیے ہے تو میں اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ محرم خواتین شریعت کی روشنی میں کون کونسی ہیں جن سے مردوں کو بھی ہجاب اور ہیاء کرنے چاہیے محرم خواتین جو ہیں ان سے مردوں کو ہیاء نہیں کرنی چاہیے بلکہ محرم خواتین وہ ہیں جن کے سامنے مرد بلا تکلیف آ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آسواری مجھے نام حرم کا لفظ بولنا چاہیے نام حرم کا لفظ بولنا چاہیے تھا تو محرم خواتین وہ ہیں جن کے ساتھ مرد بھی بے تکلیف ہو سکتے ہیں تو یہ رشتے اللہ تعالی نے قرآن میں تین جگہ پر بتائے ہیں یہ اتنی اہم بات ہے تو یہ رشتے بڑے فطری رشتے ہیں ماں بیٹی بہن باتی جی بانجی خالہ پھپی بہو ساس بہو ساس یہ سارے وہ رشتے ہیں جو کہ ہمارے بلکل قریبی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا ماں بیٹی بہن بہن کی بیٹی بھائی کی بیٹی ماں کا بھائی ماں کی بہن باپ کی بہن ماں کی بہن خالہ ہے باپ کی بہن پھپی ہے اسی طرح بہو سوسر کے لیے اور جو ہے ستیلی بیٹی یہ سارے وہ رشتے ہیں جو کہ محرم رشتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ مرد بیتکلفی کے ساتھ آ سکتا ہے عورتیں ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں مرد ان کے ساتھ بیتکلفی اس کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنی بات چیز یا جو بھی ان کے ساتھ سفر پہ جا سکتا ہے آپ کو ہم نے پیچھے یہ والا اپیسوڈ کیا تھا کہ کن کن کے ساتھ انسان سفر پہ جا سکتا ہے تو یہ تمام یہ بچیاں جو ہیں یہ اپنے ماموں کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ بتیجے بھانجے اور اسی طرح دمات اور سوسر یہ تمام محرم رشتے ہیں وہ مردوں کی سائد پہ ہیں یہ عورتوں کی سائد پہ اس سے پہلے کہ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں چونکہ ابھی وہ میرے سے غلطی سے ہی لفظ نکل آیا مردوں کے لئے حیاء اور حجاب کا ایک مسلمان عورت کا تو سمبل حجاب ہے تو مسلمان مرد کا بھی کوئی حجاب کے ساتھ تعلق ہے یا حیاء کے ساتھ تعلق ہے لازمن لازمن ہے کیونکہ اس دین کی پہچان حیاء ہے یہ جو ہمارا دین ہے اسلام یہ حیاء کا دین ہے اور نظریں چھکانے خکم مردوں اور اللہ تعالی نے حجاب کرنے سے پہلے ایک خکم دیا ہے جو مردوں کے لئے بھی ویسے ہی ہے اور عورتوں کے لئے بھی ویسے ہی ہے اور میں آپ کو اس خکم کے الفاظ دور آدھوں قرآن کی آیت آیت کے مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی افاظت کریں اس کا کیا مطلب ہوا کہ شرمگاہ کی افاظت نگاہیں نیچی رکھنے سے ہوتی ہے اصل بات یہ ہے جب مرد اپنی نگاہ نیچی رکھتا ہے کسی غیر مارہ مورد پہ نہیں ڈالتا اور یہ نظر کا زنا ہے یہ نظر کا زنا ہے نہیں ڈالتا پھر اس کی عزت محفوظ رہتی ہے وہ کیسے دیکھیں بات شروع ہوتی ہے پہلے نظر ڈالی کسی غیر مارہ مورد پھر آپ کے دل نے چاہا میں اس کی آواز سنی شیطان اس کی آواز بڑی خوبصورت کر کے آپ کو دکھاتا ہے اسے بڑا خوبصورت کر کے آپ کو دکھاتا ہے پھر اگلا جو ہوتا ہے میں ذرہ سے چھو کر تو دیکھوں وہ چھوٹا ہے پھر اس سے اگلا قدم ہوتا ہے اور شرمیت کہتی ہے کہ پھر اس کو شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تقزیب کر دیتی ہے تو قرآن مجید کے الفاظ بڑے ہی جامع ہیں اور وہ مردوں کے لیے ہیں پہلے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پھر وہی حکم عورتوں کے لیے کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور ان لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر زینت ظاہر نہ کرنے کے ساتھ شریعت کے حکم کے علاوہ اللہ کا حکم تو ہم مسلمان خواتین پر لاغو ہے اور ہم اس کے پابند ہیں دل کی رضا کے ساتھ رطاعت و تسلیم کے ساتھ جیسے آپ ایک خاتون کی حیثیت سے ہجاب کو کیسا دیکھتی ہیں ہجاب کو کیسا دیکھتی ہیں ایک انسان کی حیثیت سے چلیے میں خاتون کو بھی چھوڑ دیتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ زندگی نے بہت کچھ سکھا ہے زندگی نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایک ہجاب کا جو ایک میٹر کا ٹکرا ہے یہ ایک پورا میرا سٹائل آف لائف ہے یہ میرا تحفظ ہے یہ میرا ایک پہچان ہے یہ میرا ایک اعلان ہے کہ میں تمہارے لیے نہیں ہوں دیکھا نا میری ایک حیثیت ہے عورت کی ایک میری حیثیت ہے ایک انسان کی جب میں ہجاب میں ہوتی ہوں تو میں ایک انسان کی حیثیت آپ اپنی انسانیت کو پروموٹ کر رہی ہیں آپ اپنی انسانیت کو پروجیکٹ کر رہی ہیں لیکن جب میں ہجاب میں نہیں ہوتی ہوں تو مرد مجھے سیکس اوبجیکٹ کے طور پر پہلے دیکھتا ہے انسان کے طور پر بات دیکھتا ہے انسان کے طور پر بات دیکھتا ہے اس کے لیے میں اس کے لیے ہوں ٹھیک ہے نا تو میں نے اگر اپنی انسانیت کو میں نے اگر پروموٹ کرنا ہے تو یہ ہجاب یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے دور سے یہ عورت تمہارے ساتھ برابری کے لیول پر بات کرے گی یہ تمہارے پر برابری کے لیول پر بات کرے گی یہ تمہارے لیے human to human ہاں human to human یہ تمہارے لیے یہ مرد اور عورت کے ساتھ نہیں بات کر رہے اور میں نے آپ کو بتایا میں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے اور میں نے زندگی کا گرن سرچ چکا تھا میں نے معاشرے میں کام کیا ہے تو اس میں میرے ہجاب نے مجھے تقویت دی ہے ہجاب کے بغیر تو میرا حال میں دو قدم نہ چل سکتی تو یہ تو اس کا مطلب ہے جو زینت جو اللہ نے ہمیں چھپانے کا حکم دی ہے یہ زینت تو در حقیقت کسی کو مٹھارنے کے لیے ہے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی قیمت لگوانے کے لیے ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ آج ہم دیکھتے ہیں یورپ میں کیا اور آپ یہ دیکھیں حتیٰ کہ ہمارے ہاں بھی جو خواتین ذرا موڈرن ہو چکی ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ تعلیمیات ان کے کپڑوں کا سٹائل ایسا ہے جس میں جو معاملات ہیں وہ ان کے جنسی جس کو یہ آپ کہہ لیجئے کہ زینت ایسی اس کو وہ اوبھارتے ہیں مثال کے طور پر نہیں نہیں میں مثال کے طور پر بتاتی ہوں بال اپنے کھلے کر لینے اپنے بال عورت کی بہت بڑی زینت ہوتی ہے اپنے چہرے کو میک اپ سے سجا لینا اپنے ان آزا کو نمائع کرنا جو کہ مرد کو اٹریکٹ کرتے ہیں پھر اپنی پندلیوں کو نمائع کرنا اپنی جو ہے زیب و زینت کو نمائع کرنا تو وہ اصل میں تو اپنے آپ کو ایک سیکس اوبجیکٹ کے طور پر مرد کو پیش کر رہی ہوتی ہے پھر جب مرد اس کو ایسے ٹویٹ کرتے ہیں پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے پھر انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جی مرد نے تو مجھے حرانسہ کر دیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی آنکھیں بند کے انہیں کر لیتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ مردوں کو سکھاتے ہیں کہ انہیں ہو اصل میں جس رب نے مرد کو پیدا کیا اور جس رب نے عورت کو پیدا کیا اور جس رب نے ان دونوں کی فطرت علیہ دا علیہ دا رکھی مرد کی فطرت ہے وہ عورت کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے عورت کی فطرت ہے وہ مرد کو دیکھ کے موٹیویٹ نہیں ہوتی یہ دونوں کی فطرت میں فرق ہے عورت سمجھ لیتی ہے کہ شاید جب میں مرد کو دیکھتی ہوں تو مجھے اثر کوئی نہیں ہوتا تو مرد کو دیکھ کے بھی اثر نہیں ہوگا مرد کو تمہیں دیکھ کر اثر ہو جائے دوبارہ میں آپ کے ایک میٹر کے کپڑے والی بات کروں گی کہ وہ آزا ایک پردہ دار خاتون میں بھی وہی ہیں اور وہ ظاہر ہے چھپیں گے نہیں رہیں گے تو وہی پہ لیکن جب آپ نے ان پر کپڑا ڈال دیا تو آپ نے ایک بہت سٹرونگ میسیج دے دیا اللہ کہتا ہے ایو دنینا علیہنہ من جلابی بی نئی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اپنے سینہ پہ ان سے کوفیوڑنی آپ نے ڈالنے تو بات یہ کہ آپ نے ایک ان کو دے دیا پیغام دے دیا کہ یہ آپ کے لئے رہی ہے میں آپ کو بتاؤں جب عورت ہجاب میں ہوتی ہے مرد دس تفاہ ججدتا ہے اس سے بات کرنے سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے الیکشن لڑا میں نے سیاست کی اور میرے ساتھ مرد ہوتے تھے ویسے بھی میں جب معاشرے میں کام کرتی ہوں میں مردوں سے ڈیلنگ تو کرنی ہی پڑتی ہے لیکن اس میں ہمیشہ مجھے کس چیز نے محفوظ رکھا نگاہیں نیچی کریں کیونکہ نگاہیں جب آپ نیچی کر کے بات کرتے ہو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بات کرتے مرد کو جورت ہی نہیں ہوتی اگلی آپ سے بات کریں یہ ہجاب سے بھی پہلا سٹپ ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ نگاہیں آپ نے نیچی کر لیں دوسری آپ نے ہجاب رکھ لیا میں کہتی ہوں میرا دو میل سے کسی بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے میں اس کو بلاؤں گا تو مجھے طریقے سے بلاؤں پڑے وہ عزت جو میں دوسروں کو دیتا ہوئے بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے تو یہ بتائیے کہ ہجاب جو ہے میں یہاں پہ اس کو ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ اس کو ہم خواتین کو رویہ کے طور پر لینا چاہیے بجائے ایک عمل کے طور پر کیونکہ یہ رویہ جب پھر ہم اس رویہ کو سمجھ جائیں گے یہی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ انسانیت ایک لیولہ اور ایک مرد اور عورت کا جس کو جنڈر آپ کہہ لیجئے کہ سٹیج ہے اس سے جب نکال کے تو اس کو انسانیت کے لیول میں لائے جائے گا تو پھر اس کے ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں اس قسم کے ہجاب ہوتے ہیں جن میں پورا فل میک اپ کیا ہوتا ہے ویسے صرف سر کو کور کر لیا جاتا ہے یا پھر برکے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں پہ دائیمنٹیز کی پٹی لگی اور وہ عورت پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے تو اصل بات یہ ہے یہ چیزیں ہجاب کے مقاصد کو ختم کر رہی ہیں وہی بات ہے آپ نے جانا ہی نہیں کہ آپ ہجاب کر کس لیے رہی ہیں تو ہجاب کا مقصد کیا ہے اپنی جو ہے اس کو زینت کو چھپانا تو جب آپ نے یہاں پہ ایک پٹی لگا دی اس کی یا اپنے آنکھوں میں میک اپ کر لیا صرف اپنے اتنی آنکھیں کھلی کر لیا اور آنکھوں میں میک اپ بھی کر لیا تو مجھے بتائیے یا آپ نے چہرہ آدھا ننگا کر لیا یا آپ نے پورا چہرہ ننگا کر لیا تو مجھے بتائیے اور وہ پیش کش تو کر دیا پیش کش تو آپ نے کر دیا جو کوئی قبول کر لے تو پھر آپ کو غصہ چڑھتا ہے اور اگر اگلا قبول کر لے تو عورت کو غصہ چڑھ جاتا ہے پھر اس کے لیے حراسگی کمیشن بلکل ایسی واضح یہ بتائیے کہ خواتین کا اپنے گھروں میں باپ بھائی کے سامنے جن محرم رشتوں کا آپ نے نام لیا ان کے سامنے کیسا ڈریس ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جیسے کہ بتائیے کہ ان کے ساتھ وہ فریلی بات چیت کر سکتی ہیں انٹریکٹ کر سکتی ہیں بات ہے ایک ہے سطر اور ایک ہے ہجاب سطر فرق ہے ہجاب فرق ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے سورہ نور میں ہمیں واضح کاماتے دی ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وہ اپنے دوبتے اپنے گروبانوں پر لے لیا کریں لپیٹھ لیا کریں یہ جو ہے یہ باپ کے سامنے بھی ہوگا یہ بیٹے کے سامنے بھی ہوگا یہ بھائی کے سامنے بھی ہوگا یہ سب کے سامنے ہوگا سوائے شوہر کے ٹھیک ہے نا کہ آپ کی جو دوبتہ ہے اس کو آپ اپنے جیوب کے گرد لپیٹھ لیں جیوب کیا ہوتی ہے یہ حصہ یہاں سے لے کے یہ سارا حصہ آگے کا بھی پیچھے کا بھی اور یہ عورت کا موسٹ اٹریکٹیو حصہ ہے مرد کے لیے دیگہ چلیے اس کو ایک منٹ اس کو اپنے باپ کے سامنے بھی آپ نے کبھا رکھنا ہے آپ کی جو ہے لو نیک نہیں ہونی چاہیے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کیوں یہ ساری عورتیں اتنے اپنے شانے بھی نگے کرتی ہیں لو نیک کرتی ہیں آپ کو سمجھ آئی ان کے ٹکٹ ہے ہی اسی طرح ہے ہی اسی طرح اسی طرح آپ دیکھیں یہ ساری وہ جگہ ہے جس کو سب سے زیادہ سجایا جاتا ہے عورتیں گلے کا زیور پہنتی ہیں اسی طرح یہ کمیز کے گلے اب اس سلسلے میں میرے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں تو اب بریک سے واپس آتے ہیں تو کرتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقت پا لیتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِقُ لِلَّهُ يُفِّيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْرَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِقُ لِلَّهُ يُفِّيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْرَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَمَا يُطْرَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ویلکم بیک تو اسی بات کو جاری رکھتے ہیں جو کہ ابھی گھر کے اندر خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کچھ سطر و ہجاب کی کچھ حدود ہیں یا نہیں تو ہمیں اسی بات کو یادتلقی ہے ایک بات تو ہم کر رہے تھے کہ باپ کے سامنے بھائی کے سامنے بٹے کے سامنے ہمارا لباس کیا ہونا چاہیے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ قرآن کی آج سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے اپنی یہ والی جو جگہ ہے یہ گردن سے لے کے یہ ساری جگہ آگے بھی اور پیچھے بھی کور کرنی ہے اور یہ قرآنی مجید نے ہجاب سے علیہ دا ایک حکم دیا گھر میں اب یہ تو ہوا باپ بھائی بیٹے کے سامنے باز وقت انسان باپ بھائی بیٹے کے سامنے نہیں ہوتا خامن کے گھر میں ہوتا ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی آپ کے بچے بڑے نہیں ہوگے ہوتے اور گھر میں صرف شوہری ہوتا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں دوبٹہ بھی اتار کے آپ کچن کے دروازے پر رکھیں کمیز بھی تھوڑی سی اونچی کریں شلوار بھی تھوڑی سی اونچی کریں آپ نے فرشد ہونا ہے جی آپ نے جی کوئی ایسا کام کرنا ہے بازو آپ نے اوڑسے ہونا ہے بازو آپ نے اوپر کر لیا ہے اس کی گنجائش ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے جب بچے بڑے ہو گئے مجھے خود ان سے شرم آتی تھی ان سے خود شرم آتی تھی کہ یہ بچے جو ہے اب یہ بالک ہو گئے ہیں ان کے اندر یہ سارے احساسات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ جو قرآن کا حکم تھا مجھے اس وقت سمجھایا تھا اور اگین میں سائنٹیفک ریسرچ کی بات کروں گی کہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جنسی تعلیم کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ارلی ایچ میں ہرمونز کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے اور دماغی میچورٹی بہت کام ہوتی ہے آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا بچے چھوٹنے ہیں لیکن آپ کو تو اس فات کا پتہ ہے کہ جو پالنے میں پڑھاوا بچہ ہے اس کی بھی پورے حواس کے ساتھ اچھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر بھی ان چیزوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں خاص طور پر ماہرین ماہوں کو اور بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے لباس ایسے پہن کے رکھیں کہ گھر میں بچے جو آپ کے بیٹے یا بھائی موجود ہیں ان کے لیے مسئلے نہ پیدا ہو جائے بات ہے شیطان تو وہ ہر جگہ پہ وہی ہے بلکل ایسا ہی تو اس میں ہمیں یہ سواج آتی ہے کہ جو آپ نے ابھی یہ کہا کہ گردن سے لے کے والدہ جو ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ جو ہیں نبی ٹیوں کو مخصوص مسائل کے بارے میں گائیڈ کرتی رہے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کیا والد کر سکتا بات ہے جب اللہ اپنی بندیوں سے خطاب کر لیتا ہے اور جب نبی صلات و السلام احتلام کے بارے میں امی سلیم کو بتا لیتے ہیں تو نبی جو ہیں وہ باپ کی حصیتوں سے تو کمی ہے نبی کی حصیت اس سے بھی زیادہ تھی اور اللہ کی حصیت اس سے بھی زیادہ یہ بتائیے کہ اب محرم خواتین تو آپ نے بتایا نا کہ ان کے ساتھ بے تکلیفی سے اٹھا بیٹھا جا سکتا ہے تو پھر بھی اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوگرہ ہونے چاہیے مثلاً والدہ بچے والدہ یا بہنوں کے کمرہ میں چلے جائیں اصل بات ہے جو ہمارے محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ دیکھو جی ہمیں شریعتی سے رہنمائی لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملنے آتے ہیں حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتے ہیں آپ کے ماتھے پہ بوسا دیتے ہیں اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس حضرت فاطمہ جاتی ہیں تو اللہ کے رسول کا بھی یہی عمل ہوتا تھا اپنی جگہ سے اٹھ چاتے انہیں کھڑے ہو کے استقبال کرتے ان کے ماتھے پہ بوسا دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا سمجھ آیا ہمیں کہ مہرم رشتے ماتھے پہ بوسا دے سکتے ہیں یہ تو ہوا معاملہ جو مہرم رشتے ہیں اب ان کے ساتھ مہرم رشتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غیر عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا تو وہ اپنی جگہ ممانت رہے گی مہرم رشتوں سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مہرم رشتوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں اس کے طرف توجہ کیجئے گا کہ ان کے کمروں وغیرہ میں چلے جانا میں اس کو بھی لیتی ہوں ان کے کھانا ہی کٹھے کھا سکتے ہیں اگر وہ ایک ہی میز پر بیٹھ کے یا ایک ہی برتن پر بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتے ہیں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے باز خاندانوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ایک چائر پائی پر نہیں بیٹھا جاتا اور باپ کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ کھانا نہیں کٹھا کھایا جاتا تو میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن مجید ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے قرآن مجید اجازت دیتا ہے کہ تم چاہو تو اکٹھے کھو چاہو تو تمہا لیتا لیتا کھو تو یہ معاملے تو ہو گئے اب اگلی بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ وہ جی رات کو سو رہی ہیں یا دوپہر کو ارام کر رہی ہیں تو ان وقتوں میں باپ ان کے کمرے میں جانا چاہتا ہے یا بھائی جانا چاہتا ہے تو اس کو نوک کر کے جانا ہوگا اسے نوک کر کے جانا ہوگا بجا بڑی سیدھی سی ہے حدیث میں آتا ہے میں حدیثی سے حوالہ دوں گی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی میں ہی خدمت کرتا ہوں میری والدہ کے لیے رہتی ہے تو یا رسول اللہ کیا میں ان کے گھر بھی دروازہ کھٹکا کے اور اجازت لے کے جاؤں اللہ کی رسول خموش رہے انہوں نے دوبارہ پوچھا آپ پھر خموش رہے تیسری تھا پھر پوچھا یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ میں ماں کا بیٹا ہوں میں اجازت لے کے کیوں جاؤں اللہ کی رسول نے فرمایا تو ماں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے دیکھو نا ہو سکتا ہے ماں جو ہے اس وقت ایسی حالت میں ہو باز پت انسان لیٹا ہوتا ہے کمیز اوپر چڑی ہوتی ہے بازو اوپر چڑے ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے ملک میں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے باز وقت پانچے اوپر ہوتے ہیں باز وقت پیٹ سے کپڑا ننگا ہوتا ہے باز وقت سینے پر کپڑا نہیں ہوتا ہم اپنا دوبارہ اتار کے سائیڈ پر رکز ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں کوئی آتا ہے باپ آتا ہے بھائی آتا ہے اسے نو کرنا ہے نو کر کے اسے اتنا موقع دینا ہے کہ وہ لوگ اپنے کپڑے درست کر لیں اور کپڑے درست کر لیں جب وہ ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہے ماں اور بیٹے کا تو پھر بہنیں پھوپیاں وگر ہیں تو بہنیں اور دوسرے رشتے کہاں پھر رہ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہیں موقع دینا ہے ہاں جو ہیں بیٹیاں یا میاں بی بی ان سب کو جب یہ اکٹھے بیٹے ہوں لاؤنج کے کمرے میں اپنے ذاتی کمرے میں نہ ہوں اور سونے کی جگہ پہ نہ ہوں بلکہ لاؤنج میں بیٹھے ہیں کچن میں بیٹھے ہیں یا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت ان کو اپنا لباس ویسے ہی درست رکھنا چاہیے اور اس میں پھر میرا خالہ خاص طور پر اجازت لے کے آنے کی ضرورت خاص طور پر اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نہ سو رہے ہیں نہ وہ بیتکلپی سے بیٹھے ہیں لاؤنج میں آپ بیٹھے ہیں ایک پبلک پلیس ہے وہ پبلک پلیس ہے وہاں پہ سارے کٹھے بیٹھے ہیں لیکن اس میں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لباس کو درست رکھیں اسی طرح میاں بی بی کے کمرے میں جانے کے لیے بھی قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے بچے جو ہیں وہ فجر سے پہلے اور زہر کے وقت جس وقت تمہا رحم کرتے ہو اور عشاء کے بعد ان کے کمروں میں اجازت لے کے جاؤ تو یہی صورت باپ اور بھائی میں نے ماں کی بات آپ سے ماں اور بیٹے کی بات آپ سے کر دی اسی سے ہی ہم دوسرے مسائل خود سبحان اللہ وابی حمدی ہمارا دین کتنا خوبصورتی کا دین ہے کہ جس نے کس طرح کے آداب جو ہیں وہ ایسی جگہوں پر بھی متعارف کروائیں جو بہت ہی بے تکلفی کی جگہ ہیں لیکن حقیقت ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر جو حسن ہے یا جو زندگی کی خوبصورتی ہے وہ اسی پروٹوکور اور اسی ڈیکورم کے ساتھ ہے تو ہم یہاں پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی منشاہ کو سمجھ سکیں اور اللہ تعالی ہماری عامال ایک سوال ہمارا رہ گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان آداب کی چونکہ پابندی نہیں ہوتی ہجاب کی بھی پابندی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے بعض اوقات دیور بھاپ بھی آپس میں ہجاب بے تکلف ہو جاتے ہیں بعض اوقات سالی اور بہنوی آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہیں وہ رشتے ہیں جو مہرم نہیں ہیں جو غیر مہرم ہیں تو یہ جو ساری آسانیاں ملتی ہیں یہ وہیں سے ملتی ہیں آپ مہرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادہ بے تکلفی کر لیتے ہو اور پھر غیر مہرم کے ساتھ بھی آپ آسانی کے پیدے چھوٹ کا لفظ بولیے آپ اپنے لیے چھوٹ لے لیتے ہو تو لہٰذا یہ پابندیاں ہمیں کرنی ہیں مان باپ کے کمرے میں جانا ہے تو اولاد کو یہ پابندیاں کرنی ہے اور ماں باپ کو ان کو ٹریننگ دینی ہے اسی طرح باپ نے بیٹیوں کے کمرے میں جانا ہے بھائینے بہنوں کے سونے کے کمرے میں جا رہا ہے میں سونے کے کمرے میں کہہ رہا ہوں اسے بھی نوک کر کے ان کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنا لباس درست کر لیں تو پھر ان کے پاس جائے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہمیں اپنے جو غیر مہرم رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی ہجاب کی اپنے معاملہ درست کرنے ہیں ورنہ ہمارے گھر نا خوشگوار حالات کی آماجگاہ بنتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے عمال کو قبول بھی فرمائے اور ان پر عمل کرنے کو آسان بھی بنا دے حقیقت یہ ہے کہ ہجاب کے فائدے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا خیال رکھنا التظام کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے خاص طور پر گرمی کے اندر اور چلیے اللہ تعالی سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارے عمال کو قبول بھی فرمائے جزاکم اللہ خیر قل اللہ يففيكم فيهن وما يتنا عليكم في الكتاب بیتام النساء